دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سوت ایفریقی ٹیم کے خلاف بھارتی کرکٹ ٹیم تو پہلا ونڈے میچ بری طریقے سے ہار چکی ہے لیکن کوہلی نے روحید کو یاد کر کے کچھ ایسا کہا کہ شاید آپ کو بھی روحی شرما کی یاد آ جائے گی تو آخرکار بھارت کی ہار پر بھارت کے پور کپتان اب ویرات کوہلی نے کیا کہا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی پرانتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحید اور کوہلی میں کون ایک پہتر کپتان ہے ریچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سوت ایفریقی ٹیم کے بیچ میں آڈیای سیریز کا آگاز بھارت کی شرمنا خار کے ساتھ ہوا ہے پہلے ونڈے میچ کو بھارتی ٹیم اکتے سنوں کے انتر سے ہار گئی ہے مقابلے کے شروعات سوت ایفریقی ٹیم کے ٹاؤس جیتنے کے ساتھ ہوئی تھی لیکن میدان میں آ کر یہ شروعات بھارت کے نام رہی بمبرا اور اشون کے چلتے 20 ریوور تک ہی 3 وگٹ گر چکے تھے لیکن اس کے بعد باووما اور ٹیوسن کے شتک نے پورے میچ کی شکل کو بدل کر دیا دوستو یہ دونوں کھلاڑی اپنی ٹیم کو 296 تک لے گئے اور بھارتی کرکٹ ٹیم کو اب جیتنے کے لیے 300 تک کا ایک پہاڑ جیسا لکشے چیز کرنا تھا اور اتنے بڑے لکشے کو چیز کرنے کے لیے ہمیں پاریوں کی نہیں بلکہ شتکوں کی ضرورت تھی لیکن میدان میں آ کر کپتان تو کیل راحل 12 رن پر آؤٹ ہو گئے دھون نے 89 اور پور کپتان ویرات کوہلی نے 50 ضرور جڑا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اور کھلاڑی کچھ خاص نہیں کر پایا پانت 16 رن شرے شیر 17 رن اور وینکٹے شیر تو دو رن پر آؤٹ ہو گئے کل ملا کر میڈل آرڈر فلپ ہو گیا جس کے چلتے شاردور تھاکور کا 50 بھی پھر ٹیم کو بچا نہیں سکا انت میں 9 گیندوں میں 40 رن چاہیے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ بھارتی ٹیم وہ رن نہیں بنا پائی اور 31 رنوں سے میچ کو ہار گئی لیکن میچ ہارنے کے بعد ویرات کوہلی نے اب روحی شرما کو یاد کرتے ہوئے کچھ ایسا کہا ہے کہ سن کر آپ بھی انہیں سلام کریں گے آپ کو بتائے دوستوں کہ ویرات کوہلی نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک بہت بڑا مقابلہ تھا ہماری کرکٹ ٹیم نے پوری محنت ضرور کری تھی لیکن لگتا ہے کہ ساؤت ایفریقی ٹیم جتنی نہیں مہارے کھلاڑیوں نے اچھا پردشن کیا ہی نہیں میدان میں آ کر مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کے گیندبازو کی بھی وہ لین نہیں تھی اور بلے باز تو فارم میں ہیں ہی نہیں اور ہار کا پورا ذمہ ٹیم کے بلے بازی ڈپارٹمنٹ پر زیادہ اس لئے بھی جاتا ہے کیونکہ خاص طور پر میڈل آرڈر کے کھلاڑی بری طریقے سے فلوپ رہے ایفریقی ٹیم کو لگاتار وگٹ ملتے رہے اور ہمارے اوپر لگاتار پریشر بنتا چلا گیا اس پریشر کو ہٹانے کے لیے ہمیں شتک کی ضرورت تھی لیکن شتک تو دور کی بات ہم تو میدان میں ارد شتکی پارٹنرشپس بھی نہیں بنا پائے یہ بڑی افسوس کی بات ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے کہ فلحال اتنی مجبوط بیٹنگ لائن اپ کے باوجود ہم ساؤت ایفریقی ٹیم سے اتنے لمبے اٹھ سے بعد آخر کار ہا ہی گئے روحی شرما کا بیٹنگ کرم میں ہونا واقعی میں کافی زیادہ بدلاو لاتا ہے اور ڈی آئی میں وہ ماہر ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی کپتانی اور بلنے بازی آنے والے سمیں میں بھارت کی ساری کمی پوری کر دے گی فلحال تو دوسرے ون ڈے میچ کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو اور زیادہ مجبوطی بنائے رکھنی ہوگی ہمیں اور اچھا پردیشن کرنا ہوگا اور صدھار لانا ہوگا جب پوری امید ہے کہ اس بار ٹیم کے سارے والنے باز مل کر آگے آئیں گے دوستو ویرات کولی اب بھارت کے کپتان نہیں رہے لیکن انہوں نے 51 رنوں کی پاری ضرور کھیلی لیکن کئی نہ کئی ان کا کہنا بھی ٹھیک ہے روحیت اگر ٹیم کے ساتھ ہوتے تو شاید بھارتی ٹیم آسانی سے جیت جاتی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے ویرات کولی روحی شرما اور کھیال راہل میں کون ایک بہتر کپتان ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیوار